اسلام علیکم میں ہوں زیفہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی سیسی کرکٹ ورلڈ کپ 2019 پر ایک سپیشل اپیسوڈ جہاں بیس تاریک کو نوٹنگم ٹرینڈ بج میں بنگلہ دیش اور اسٹریلیا کی ٹیم میں ٹکرانے والی ہیں ایک اہم میچ ہے کیونکہ جس طرح بنگلہ دیش کی ٹیم نے گزشتہ میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور ایک پلیٹ فرم سیٹ کیا ہے کہ وہ سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں دوسری طرف اگر آسٹریلیا کی ٹیم کو دیکھیں تو بہت سموتھلی وہ لوگ اس ٹونڈ آمن میں رن کر رہے ہیں صرف ایک شکرس ان کو اب تک ہوئی ہے وہ بھی بھارت کے خلاف اور انہوں نے اب تک پانچ میچز کھیلے ہیں پانچ میں سے انہوں نے اپنے چار میچز جیت رکھے ہیں جس کے بعد ان کے آٹھ پوائنٹ ہیں ایک شکرس کب ہم نے ان کو بتا دیا اور اگر بنگلہ دیش کی طرف آئیں تو بنگلہ دیش نے بھی پانچ میچز کھیلے ہیں بنگلہ دیش نے پانچ میں سے دو میچز جیتے دو میچز بس کو شکرس ہوئی اور ایک میچ بارش کے باعث منصوب ہو گیا بنگلہ دیش کے پانچ میچز میں پانچ پوائنٹ ہیں اور وہ ٹیبل میں پانچ میں نمبر پر موجود ہے جبکہ آسٹریلیا کا دوسرا نمبر ہے اب اگر انیلیسیس کریں کہ کون کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے اب تک سٹینڈر پرفارمنسز دی اور اس بڑے میچز میں ٹرنڈ بچ کے مدان پہ وہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بنگلہ دیش کی طرف سے ہیں شاکیب الحسن نمبر ون آل راؤنڈر سابق کپتان اور اس ٹورنمنٹ کے لیڈنگ رن سکولر اور جس طرح کا کھیل انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پیش کیا تھا کیونکہ ایک بڑا ٹارگٹ تھا تین سو بائز وہاں پہ بنگلہ دیش کو چیز کرنا تھا اور ایک اینکر کرا انہوں نے ننگز کو تیز کھیلا اور یہ بتایا کہ ایک تجور بکار کھلاڑی کی کیا ڈوٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح کھیلنا ہوتا ہے اور ورلڈ کپ جیسے ایونڈ میں رن چیز کس طرح ممکر میں آ جاتا ہے ایسے نہیں جیسے پاکستان کی ٹیم کھیل رہی ہے ایسے نہیں جیسے شیویب ملی کھیلتے ہیں بلکہ ایسے جیسے بنگلہ دیش کی ٹیم شاکیب الحسن کی ایک بہتری نیننگز کے باعث ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ جیتی اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے پاس اور بھی بہت سارے سٹارز ہیں جو کنسسٹن پرفارمنس دے رہے ہیں اس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے لٹن داس جن کو انکلوڈ کیا گیا تھا لاس میچ میں اور انہوں نے نائنٹی آرڈن سکیننگ سے لی اور جو باٹم ہینڈ انہوں نے استعمال کیا اور جس طرح کے بڑے چھکیوں نے میڈ وکٹ پہ لگا ہے تو اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ بالرز اور ساتھ ساتھ پچ کا کردار بھی ہوتا ہے لیکن آپ کی اپنی سکلز بھی میٹر کرتی ہیں چاہے آپ کا کچھ چھوٹا ہے چاہے آپ کا کچھ بڑا ہے لیکن میٹر کرتا ہے کہ آپ کے پاس ریٹنگ ایبیلیٹی ہے یہ نہیں ہے اگر بالنگ پر نظر ڈالیں تو بنگلہ دیش کے پاس ایک سپنر ہے میڈی ایسن جو بہت پکی لائن اور لنگ پر بال کرتے ہیں مستفیز و ریمان ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی اچھی لینز پر بالنگ کر رہے ہیں اور ایک کمپیکٹ اسکورڈ میں نظر آ رہا ہے جس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آسٹریلیا کو ڈاؤن کر سکے اگر آسٹریلیا کی طرف آئیں تو آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے ایک اچھے نک میں نظر آ رہی ہے لیکن ان کے اسسسٹنٹ کوچ ریڈ ہیڈن نے یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ ابھی تک ان کی ٹیم سپیشل پلائنگ الیون کی شیپ میں نہیں آسکی ہے یعنی ان کی جو کمپیکٹ گیارہ کھلا رہی ہیں وہ ابھی تک پوری طرح ٹیم میں نہیں شامل ہو سکے ہیں جس میں انہوں نے بات کری مارکس ٹوینس جو بھارت کے خلاف انجرد ہو کے ٹیم سے باہر ہو گئے تھے ان کے جانے سے ٹیم کا بیلنس بہت آؤٹ ہوا ہے اور ابھی بھی آسٹریلیا ٹیم پلائنگ الیون اپنی دیکھ رہی ہے جو بیٹرین کارگردگی دکھا سکے اگر ہم آسٹریلیا کے پاس دیکھیں تو ان کے پاس کپتان ایرون فنچ ہے جنہوں نے اپنے لاس میچ میں ایک سو تریپن رنس کی اننگ کے لیے اور یہ بتا دیا ہے کہ ڈیویڈ وارنر کے سال وہ اوپر ٹوپ آف دی آرڈر کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اسٹیو سمیت کو بھی نہیں بول سکتے ایک اچھے نکمے ہیں واپس آئے ہیں ایک سال بار ٹیم میں اور جس طرح وہ رنس کرتے ہیں اننگز کو اینکر کرتے ہیں شورٹس بھی لگا لیتے ہیں سنگل ڈبل بہت اچھے کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی نظر رہی گی اگر بالنگ کے طرف آئیں تو تیرہ وکٹو کے ساتھ میچل سٹارک محمد آمیر کے ساتھ اس فرلڈ کپ کے لیڈنگ وکٹ ٹیکر چل رہے ہیں اور ان پر بہت زیادہ نظریں ہوں گی جس طرح انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اور گزشتہ میچ میں بھی شاندار کارکردی کی دکھائی تھی لائن و لنگ پہ بالنگ کر دیتی اور وکٹے لے گی دیتی آسٹریلیا کو تو وہ ایک کامپیکٹ بولر ہوں گے کہ ایک اہم میچ میں منگلہ دیش کے خلاف جاؤں ان کی ٹیم کو دو پوائنٹس درکار ہیں اور وہ ٹیم میچ جیتنے کے بعد پوائنٹ سیبل پر ٹاپ بھی کر سکتی ہے تو وہاں پہ میچل سٹار کا بہت کی رول ہوگا ان کے ساتھ پیٹ کمینز کا بھی کردار بہت اہم ہوگا کہ وہ کس طرح کی بریک سٹر پوائیڈ کرتے ہیں اگر میچل سٹار کو رنز پڑ جاتے ہیں تو پیٹ کمینز کس طرح جو ہے وہ بیک کرتے ہیں تو یہ دونوں ٹیموں کے انیلیسس تھے اور پرینٹ بچ پہ 20 تاریک کو دونوں ٹیموں کا میچ ہونے والا ہے اور ایمپورٹنٹ یہ ہے اگر ہم پاکستان پرسپیکٹیف سے دیکھیں تو آسٹریلیا اگر جیت جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اگر بنگلہ دیش یہ میچ جیت جاتی ہے تو پاکستان کی جو امکانات ہیں وہ بتدریج نی سے چلے جائیں گے اور ایسا لگ رہا ہے اب تک کی جو پرفارمنس بنگلہ دیش کی کہ پاکستان سے زیادہ بنگلہ دیش اس فائنل فور میں جگہ بنانے کے لیے فیرویٹس ہیں انگلینڈ اور اگوانستان کے میچ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مانچیسٹر اگوانستان کی ٹیم کے درمیان مقابلہ ہوا جہاں انگلینڈ کے بیٹسمنوں نے شاندار دھلائی کری اگوانی بولرز کی اور ان کو ٹکنے نہیں دیا اور خاص طور پر بات کریں راشد خان کی جتنے زیادہ وہ ہم بتائے کے چوڑے ہوا کرتے تھے ان کو صحیح چھکے کر آئے گراؤنڈ کی چاروں اطراف جو ہے مورگن نے جو روٹ نے بین سٹوکس نے خواہ کوئی بھی انگلیش بیٹسمن ہو چاروں خانے چیت کر دیئے اور راشد خان کو نو آور میں 110 رنز پڑ گئے جو ورلڈ کپ کی تاریخ کی کسی بھی بولر کے سب سے زیادہ رن ہے اگر مورگن کی انگلز پر آئے تو مورگن نے 140 رنز کی انگلنگ کیلی جس میں ستہ چکے شامل تھے اور یہ ایک انفراد انگلز کے سب سے زیادہ چکے تھے اس سے قبل کرس گیل کے پاس ہی ریکارڈ تھا انہوں نے 16 چکے لگا رکھے تھے اب مورگن کی پاس ہی ریکارڈ آ گیا ہے اگر ہم مجموعی طور پر اننگز کے چکوں کی بات کریں تو انگلینڈ کے پاس ہی ریکارڈ موجود تھے کہ انہوں نے ویسٹ انڈیز کی خلاف 24 چکے لگایا تھے لیکن اگوانستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے میچ میں انگلینڈ نے 25 چکے لگا کے اپنا یہ ریکارڈ بہتر کر لیا ہے اور 397 کا اس ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا ٹوٹل بورٹ پر لگا دیا جو اگوانستان کے لیے نممکن تھا اگوانستان نے ایک اچھی فائٹ بیک کی 24 تک گئے لیکن پھر بھی 1500 رن سے میزبان انگلینڈ نے یہ میچ جیت لیا اور یہ بتا دیا کہ وہ اس ٹورنمنٹ میں فیوریٹ بھی ہیں اور فائنل میں جگہ ضرور بنائیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید انیلیسس آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان موسیقی